اب گناہ کی دو کیٹیگریز ہیں ایک ہے صغیرہ گناہ اور ایک ہے قبیرہ گناہ صغیرہ میں چھوٹے قبیرہ میں بڑے چھوٹے گناہ بڑے گناہ اب قبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں قبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن میں علماء نے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر قرآن و سنت میں وعید آئی ہو کہ یہ کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے یہ کام کرو گے اللہ کی لانت برسے گی یہ کام کرو گے اللہ کا غزب آئے گا یہ کام کرنے والا لانتی ہے اس قسم کی وعید جس گناہ کے بارے میں آئی ہو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے اور ان کو چھوڑ کر کے باقی جو گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ ہے لیکن صغیرہ گناہ کو بھی اگر کنٹینیو کیا جائے صغیرہ گناہ پر اسرار کیا جائے اس پر ڈٹے رہا جائے اس کو گناہ نہ سمجھا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے آئی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مسند احمد کی روایت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے گناہوں سے بچو جنہیں حقیر سمجھا جاتا ہے جنہیں چھوٹا سمجھا جاتا ہے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچو گناہ تو گناہ ہے گناہوں کو چھوٹا ماں سمجھو جن گناہوں کو عام طور سے چھوٹا سمجھا جاتا ہے ان سے بچو پھر اللہ کے نبی نے ایک مثال دی کہ گناہوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ کسی جنگل میں یا کسی جگہ ان لوگوں نے پڑھاؤ ڈالا اب ان کو روٹی پکانی اب روٹی پکانے کے لئے آگ چاہیے اور آگ جلانے کے لئے دھیر ساری لکڑی چاہیے لکڑی ہے نہیں تو ایک آدمی ایک لکڑی لے آیا ایک آدمی ایک لکڑی لے آیا اور ایسے دھیر ساری لکڑیاں تیار ہو گئیں فَأَنْزَجُوا خُبْزَتَهُمْ اور وہ ساری لکڑیاں جب مل گئیں تو آگ تیار ہو گئی اور روٹی پک گئی کیا پیاری مثال دی اللہ کے نبی کہ صغیرہ گناہوں کی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے قبیرہ گناہ کی روٹی نہ پکاؤ صغیرہ گناہ اگر آپ نے کسرت سے کیے اور اس کو گناہ نہیں سمجھا تو وہ ان لکڑیوں کی طرح اکٹھا ہو کر کے آپ کو جلا سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے صغیرہ کو صغیرہ سمجھا اور ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے تو اللہ تعالی نے سورہ نسا کے اندر یہ وعدہ فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفرانکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما کہ میرے بندوں اگر تم صغیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو جنت میں داخل کر دیں گے